ہلو فرینڈز میں ہوں سویتا سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں سویتا ٹیکٹیپس دوستو جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ ابھی کے سمیہ میں ای کامرس سیکٹر کتنا بوم پر ہے خاص کا جب سے یہ کورونا ماہ ہماری ہمارے بیچ میں آئی ہے جب سے یہ لوگ ڈاؤن لگا ہے تب سے ای کامرس سیکٹر میں اچانک سے اچھا لگیا ہے تو ابھی آپ کے پاس یہ بہتر موقع ہے ای کامرس سیکٹر میں اپنا سٹارٹ اپ شروع کرنے کا اگر ابھی آپ ای کامرس کا بیجنس شروع کرتے ہیں تو آپ اچھا خاصا منافع کما سکتے ہیں اور آنے والے سمیہ میں بھی اس کی ڈیمانڈ دھیرے دھیرے بڑھتی ہی جا رہی ہے تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں پوری جانکاری دینے والی ہوں کہ آپ ای کامرس سیکٹر میں بیجنس کیسے کر سکتے ہیں اور کتنا منافع کما سکتے ہیں تو ویڈیو کو بنا سکیپ کے ہوئے لاس تک دیکھئے گا ویڈیو اچھی لگے گی تو ایک لائک کیجئے گا زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور ایسے ہی نئے نئے بیجنس آئیڈیاز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جو رپیس کر لیجئے گا بیہار کے مدھوانی کے رہنے والے منیس نے لوگ ڈاؤن میں نوکری جوائن نہیں کیا اور اس کے بدلے میں ای کومرس ایپ لانچ کیا اور تین مہینے میں کروروں کا ٹرن اوور ہے بیہار کے مدھوانی کے رہنے والے منیس کمار مرین انجنئر ہیں ان کے پاس اچھی گھاسی نوکری کا آفر تھا لیکن پچھلے سال کورونا کے دوران جب انہوں نے ریٹیلرز اور کسٹمر کی دکتیں دیکھی تو ہائپر لوکل مارکیٹنگ کو لے کر کام کرنا شروع کیا انہوں نے اسی سال اگست میں پٹنا میں ایک سٹارٹ اپ کی شروعات کی اس کے جریعے بہت کم وقت میں برانڈ کے ساتھ ساتھ کسٹمرز کو بھی ان کی ضرورت کے پروڈکٹ مہیا کر آ رہے ہیں ابھی ان کے پاس ہر دن اچھی سنکھیا میں آرڈرز آ رہے ہیں اور محض تین مہینوں میں انہوں نے کروروں کا بیجنس کیا ہے چوبیس سال کے منیس کہتے ہیں کہ سال 2019 میں انجنئرنگ کرنے کے بعد میں چھے مہینے کی ٹریننگ پر چلا گیا چھے مہینے تک شپ پر رہا کافی کچھ سیکھنے کو ملا بڑھیا نوکری کا بھی آفر تھا میں کافی خوش تھا ٹریننگ کے بعد اپنے گھر لوٹ آیا لیکن پھر باپس نہیں جا سکا کیونکہ تب کورونا کے چلتے دیس بھر میں لوگ ڈاؤن لگ گیا تھا لہٰذا انہیں اپنے گھر پر ہی رہنا پڑا منیس کہتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کے دوران میں نے محسوس کیا کہ بڑے شہروں میں تو لوگ آن لائن صفٹ ہو رہے ہیں ان کے گھر چیزیں بھی پہنچ جا رہی ہیں لیکن چھوٹے شہروں میں لوگ اتنے کارگر طریقے سے آن لائن پلیٹ فارم کا استعمال نہیں کر پا رہے ہیں اگر کوئی آن لائن شاپنگ کرنا بھی چاہتا ہے تو بڑی کمپنیاں ڈیلیوری کے لیے تیار نہیں تھی اتنا ہی نہیں اگر کہیں ڈیلیوری ہو بھی رہی تھی تو قیمتیں کافی زیادہ ہو گئی تھی جبکہ لوکل ریٹیلرز کے ہاتھ کھالی تھے بے چاہ کر بھی اپنی مارکیٹنگ نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ انہیں تب آن لائن مارکیٹنگ کی نہ تو بہتر سمجھ تھی اور نہ ہی ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم تھا منیس بتاتے ہیں کہ تب لوگ ڈاؤن کی بجے سے مجھے کام پر جانا نہیں تھا گھر پر ہی تھا میں اس وقت میں نے پلان کیا کہ کچھ ایسا پلیٹ فارم تیار کیا جائے جس سے کی چھوٹے شہروں میں مارکیٹنگ کی بہتر چین ڈیولپ ہو سکے یعنی لوگ بڑی کمپنیوں پر کم نیر بھر رہے اور ان کے اپنے شہر میں ہی چیزیں سبھی آسانی سے مل جائے اس سے کسٹمرز کو بھی سہولیت ہوگی اور ریٹیلرز کو بھی فائدہ ہوگا اس کے بعد میں نے اپنے دوست سے بات کی آسیس کو مارکیٹنگ کا اچھا خاصا انوہب تھا انہیں یہ بھی آئیڈیا پسند آیا اس کے بعد ہم نے تیہ کیا کہ ہم اپنے ایپ کے جریے الگ الگ برانڈز ریٹیلرز اور کسٹمرز کو ایک منج پر جوڑیں گے چونکہ ہم نئے تھے اس لئے کام کی شروعات سے پہلے مارکیٹ کو سمجھنا تھا لہٰہا ہم نے پٹنا اور اس کے آس پاس کے جلوں میں دکانداروں اور لوگوں سے ملنا شروع کیا ان کی ضرورتوں اور دکھتوں کو سمجھا اس میں قریب چھے مہینے لگ گئے اس کے بعد اگست 2021 یعنی اسی سال ہم نے اپنا ایپ لانچ کیا منیز کہتے ہیں کہ ہمارا فوکس تو آن لائن موڈ پر ہی تھا اور ابھی بھی ہے لیکن ایک آئیک سبھی لوگ آن لائن پلیٹ فارم پر نہیں آ سکتے اور نہ ہی ہم تک پہنچ سکتے ہیں اس لئے ہم نے مارکیٹنگ کا ہر چینل کھول دیا ہے یعنی آن لائن کے ساتھ ہی ہم نے لوگوں کو واتس ایپ کے جریے بھی جوڑا ہے پھر گھر گھر جا کر الگ الگ دکانداروں کے پاس جا کر انہیں اپنے ایپ کے بارے میں بتایا اس کا ہمیں بھی فائدہ ہوا اور تین مہینے میں ہی ہم بیہار کے کئی جیلوں میں پہنچ گئے ابھی ہر دن ہمیں قریب سو آرڈر مل رہے ہیں ہماری گروہ تھ ریٹ سو فیسدی ہے تین مہینے میں ہی ہم نے کروڑ روپے کا بیجنس کر لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کئی برانٹ چھوٹے بڑے دکاندار اور کسٹمرز تینوں کو ہی اپنے سٹارٹ اپ سے جوڑا ہے سبھی کو ایک کومن پلیٹ فارم پر ہم لے کر آئے ہیں اگر مان دیجئے آپ پٹنا میں ہیں اور آپ کو کسی چیز کی جرورت ہے تو سب سے پہلے آپ ہماری بیپ سائٹ یا پھر ایپ پر جائیے اپنی پسند کی یا جرورت کی کیٹیگری سیلیکٹ کرجئے اس کے بعد پروڈکٹ سیلیکٹ کریے پھر لاغن کرنے کے بعد آرڈر پلیس کر دیجئے آرڈر پلیس ہونے کے بعد اس لوکیشن پر موجود ریٹیلرز یا پھر دکاندار کے پاس آپ کی انکوائری پہنچ جائے گی اس کے بعد وہ تتکال آپ کی گھر پروڈکٹ کی ڈیلیوری کر دے گا اس سے وقت کی بھی بچت ہوگی اور لاغت بھی کم آئے گی ہم لوگ پٹنا جیسے شہر میں کسٹمرز کے پاس ایک گھنٹے کے بیتر ڈیلیوری کر رہے ہیں ریٹیلرز اور برانڈز کے لیے سیم ڈیلیوری کرتے ہیں حالانکہ آنے والے مہینوں میں ہم اسے اور بھی کم کریں گے ہماری کوشش ہے کہ ریٹیلرز ہم تک چند گھنٹوں میں پروڈکٹ پہنچا سکے فیلحال ہمارے ساتھ دو سو سے زیادہ برانڈز ایک ہزار سے زیادہ سیلرز جڑے ہیں اگر پروڈکٹ کی بات کریں تو ابھی ہمارے پاس قریب پانچ سو پروڈکٹ ہیں منیز کی ٹیم میں فیلحال 22 لوگ کام کرتے ہیں اس میں منیز کے ساتھ آسیس کو فاؤنڈر ہیں پرکاس سیبم سمیت بیشجیت اور کمار کرسنم کوڈ ٹیم کا حصہ ہے منیز جلد ہی اپنے سٹارٹ اپ کو انڈیا لیور پر لے جانے کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں ہائپر لوکل مارکٹ یعنی کی شہروں میں گلیوں کے بیچ کام کرنے والے مرچنٹ جیسے کی کوئی چھوٹی دکان ہو چائے کی ٹپری ہو نہیں ہو ایسے بیجنس کو ایک پلیٹ فارم پروائیڈ کرنا تاکہ انہیں منافع ہو سکے ایک ریپورٹ کی مطابق ہائپر لوکل مارکٹ کا سائز تین ہزار بلین ڈالر ہے بھارت میں بھی یہ تیزی سے اُبھر رہا ہے جو میٹو بیگ باسکٹ سہیت کچھ ایسے پلیٹ فارم جو اسے برابا بھی دے رہے ہیں دوستو اگر آپ بھی ای کومرس سیکٹر میں اپنا سٹارٹ اپ شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس بیجنس موڈل پر کام کر کے آپ بھی اپنے بیجنس کی شروعات کر سکتے ہیں اور اچھا منافع کما سکتے ہیں تو آئی ہوپ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اسی طرح کے ویڈیوز کیلئے آپ مجھے ساتھ بنے رہیے گا میں آپ سے جل ملتی ہوں ایک اور بیجنس آئیڈیا کے ساتھ تھانکس مبوچنگ بیڈیو بائی